بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میس فور یو آپ کو فرسٹیئر میتھمیٹکس کی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں فرسٹیئر میتھمیٹکس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر نمبر سکس سیکونسز اینڈ سیریز جو ہے اسٹارٹ کیا ہے لاسٹ لیکچر میں میں ایکسیس سیکس پینٹ فور جو کہ ارثمیٹک پروگریشن سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کر چکا ہوں آج کی لیکچر میں ہم جیومیٹرک پروگریشن جو ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے یہاں پر میں ایکسیس سیکس پینٹ فائیو کو سکپ کر رہا ہوں جو کہ آپ کی ورڈز پرابلم ہے ارثمیٹک پروگریشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ بارڈ میں اس سے related question تو خیر نہیں آتا لیکن اگر آپ کی demand ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم یہاں پر discuss کر لیں گے تو خیر آج کے lecture میں میں geometric progression جو ہے اس کے اوپر discussion کرنے جا رہا ہوں میں نے لکھا جی کہ ایک sequence an کو آپ geometric sequence یا geometric progression جو ہے بولتے ہیں اور geometric progression کا جو shortcut ہے وہ ہے gp g.p یعنی geometric progression ایک sequence کو آپ geometric progression کہیں گے if each two consecutive terms of gp have same ratio اگر کسی sequence کی ہر دو consecutive terms کے ترمیان ratio same ہو تو اسے آپ geometric sequence کہیں گے اگر کسی sequence کی ہر دو terms کے ترمیان terms کے ترمیان جو ratio ہے وہ same ہو تو اسے آپ geometric sequence کہتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ arithmetic progression کے case میں آپ نے پڑھا تھا اگر ہر دو consecutive terms کے ترمیان ڈیفرنس ایک جیسا ہو تو اسے آپ arithmetic progression کہتے ہیں یہاں پر ratio same ہونی جی ہے مثال کے طور پر پہلے یہاں پر example دیکھتے ہیں پھر next اس کی terms وغیرہ یا فارملا کیا ہے اس کے اوپر discussion کرتے ہیں پہلے example دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر پہلی example میں دیکھیں میں نے فرض کرنے لکھا ہے number 1 اب geometric progression کی example اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کی terms کچھ ہستکیں سے بنتی ہیں آپ کوئی ایک number select کر لیں اور اس کو بار بار آپ ہر term کو اس number سے multiply کرتے جائیں یعنی اگر میں 2 لیتا ہوں تو 2 کو 1 سے multiply کرتا ہوں تو answer بنے گا 2 1 is a 2 پھر اس 2 کو دوبارہ 2 سے multiply کرتے ہیں answer بنے گا 4 پھر اس 4 کو دوبارہ 2 سے multiply کرتے ہیں answer بنے گا 8 پھر 2 سے multiply کرتے ہیں answer بنے گا 16 up to soon چلتا جائے گا تو this is an example of geometric progression ٹھیک ہے اب یہاں پر جو میں نے لکھا دیفنیشن میں بتائی ہے کہ اگر کسی sequence کی ہر دو رقموں کے درمیان consecutive term کے درمیان ratio ایک جیسی ہو تو اسے geometric progression کہتے ہیں وہ آپ چیک کریں یہاں پر اس کی first term ہے 1 کے برابر اور اس کی second term ہے 2 کے برابر اگر آپ یہاں پر common ratio نکالتے ہیں جس کا فارملہ ہے a2 over a1 یہاں پر بنے گا تو a2 آپ کے بس 2 کے برابر ہے اور a1 1 کے برابر ہے تو answer کی طرح بنا 2 کے برابر آ گیا اگر یہی common ratio آپ دوبارہ نکالیں اس فارملے سے a3 divided by a2 تو تب بھی آپ دیکھیں کہ answer سیم آئے گا a3 ہے یہاں پر ہمارے پاس 4 کے برابر اور a2 ہے 2 کے برابر تو 4 over 2 کے آئے گا 2 آئے گا اگر 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 ایک مرتبہ پھر دوبارہ common ratio نکالی جائے a4 over a3 سے تو a4 ہے 8 کے برابر اور a3 ہے 4 کے برابر answer پھر دوبارہ کیا آئے گا 2 کے برابر ہی آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی دو consecutive term کو ہم آپس میں divide کرتے ہیں تو ایسی صورت میں common ratio جائے وہ ایک جیسی آتی ہے تو اس sequence کو ہم کہیں گے یہ geometric sequence ہے second example دیکھنے مثال کے دور پر میرے پاس پہلی term ہے 3 اس مرتبہ اس کو میں ہر نمبر کو مثال کے دور پر minus 4 سے multiply کرواتا ہوں تو یہ آئے گا minus 12 پھر minus 12 سے multiply کیا یہ آگیا 48 پھر اس کو دوبارہ آپ multiply کرتے ہیں minus 4 سے وہ بنجے گا minus 192 up to son یہ procedure چلتا رہے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی geometric progression یہ geometric progression بنے گا اس کی first term جو ہے وہ آپ کے پاس 3 کے برابر ہے second term جو ہے وہ یہاں پر minus 12 کے برابر ہے اگر آپ کو common ratio r نکالنے کے لیے کہا جائے تو آئے گا a2 over a1 a2 آجے گا minus 12 over 3 that is equal to minus 4 ٹھیک ہے تو common ratio آپ کی negative میں بھی ہو سکتی ہے point میں بھی آ سکتی ہے تو دیزار 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 مزید اگزامپل آپ دیکھ لیں مسال کے طور پر آپ نے تیسری اگزامپل لیتے ہیں میرے پاس sequence کی پہلی رقم ہے one اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی ہر رقم کو one by three سے multiply کروا آتا ہوں one by three سے multiply کیا یہ one by three آگیا پھر one by three سے multiply کیا یہ آگیا one by nine پھر one by three سے multiply کیا یہ آگیا one by twenty seven this is also example of geometric progression یہاں پر آپ اس کی first term دیکھیں one کے برابر ہے اس کی second term جو ہے وہ one by three ہے اگر آپ یہاں پر r نکالیں that is a1 over a2 تو یہ سوری گلتی ہوگی a2 over a1 a2 میرے پاس ہے one by three اور a1 one کے برابر ہے تو آنسر کتنا آئے گا one by three تو اسی طرح ہی اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے آپ r دوبارہ نکالیں a3 over a2 سے a3 ہے میرے پاس one by nine divided by a2 کتنا ہے one by three ہے تو اس کو solve کریں تو یہ آپ جانتے ہیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں one by nine into one by three that is equal to sorry یہ ڈرڑ جائے گا divide ہوگا تو three by one this is equal to one by three تو i hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ان example سے اگر کسی sequence کی ہر دو consecutive term کے ترمیان جو ratio نکلے وہ ایک جیسی ہو تو پھر ایسے sequence کو آپ کیا کہتے ہیں geometric sequence یا geometric progression اب geometric progression کی رقمیں کس طرح کی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں لے جی میں نے دکھا ہے کہ if first term of geometric progression is a1 اب فرض کر لیا کہ geometric progression کی پہلی رقم a1 ہے and the common ratio اور اس کی ہر دو terms کے ترمیان جو common ratio ہے وہ r ہے اور r یہاں پر non zero ہے common ratio کبھی بھی zero نہیں ہو سکتی then the term of gpr جو geometric progression کی رقمیں کچھ اس طرح کی ہوں گی پہلی term آگی a1 اب دوسری ہوگی a1 into r پھر تیسری ہوگی a1 into r کا square پھر ہوگا a1 into r کے power 3 up to son آخری nth term ہوگی a1 into r کی power n minus 1 آپ گوھر کریں کہ اس کی جو دوسری term ہے اس کا فارملہ نکلا ہے a2 is equal to a1 into r یہاں پر a کے نیچے 2 ہے تو یہاں پر 1 ہے r کی power اس کی تیسری term کا فارملہ نکلا ہے a3 is equal to a1 into r کا square آپ دیکھیں a کے نیچے یہاں پر 3 ہے تو یہاں پر r کا square ہے یعنی a کے نیچے جتنا نمبر ہوتا ہے اتنی r کی power ایک کم ہوتی ہے یہ اس کی چوتری term آگئی تو اگر اس result کو مطلب استعمال کریں اور اس کی nth term آپ کو نکالنے کے لئے تو کیا بنے گی a1 into r کی power n minus 1 تو this is the formula of the nth term of geometric progression بات یہ تو geometric progression کی رقمیں کیسے بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ابھی پہلے example سے کہ اس کی ہر term کو آپ same number سے multiply کرتے رہیں تو یہاں پر a1 ہے nth term of geometric progression یہ formula آگیا جمیٹک progression کی nth term کا formula یہ بھی ہو سکتا an is equal to an minus one into r یعنی کہ اس کی nth term ہوگی اس کی n minus one term کو r سے multiply کر دیں مثال کے دور پر اگر کہ اس کی 5th term کا formula یہ بھی منائی جا جا سکتا ہے a5 تو یہ بھی من سکتا a4 into r ایسی صورت میں جب یہ آپ formula لگائیں گے دیکھیں دو formula من سکتے a5 کا ایک formula بنے گا a1 into r کی power 4 جب آپ یہاں پر a1 لکھیں گے r کی power ایک کم ہوگی یعنی 5 ہے تو 4 ہوگی لیکن جب آپ یہاں پر a4 لکھو گے تو r بسمی رقم کا formula بنے گا ہمارے پاس دو formula بن سکتے a1 into r 9 یا یہ formula بن سکتا ہے a10 is equal to a9 into r ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس formula آگئی یہاں پر اور common ratio کا formula in journal یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہوگی بات یہ نیکس یہاں پر میں ہے کہ some important facts about geometric progression geometric progression کا مطلب چند ایک result آپ نے یاد رکھ میں لکھا ہے each next term of gp is a scalar multiple of the previous term geometric progression کی ہر رقم جو ہے پیشری term کا multiple ہے with the same ratio two اگلی جیز none of the term of geometric progression can be zero geometric progression کی کوئی بھی رقم یاد رکھیں zero نہیں ہوسکتی ٹھیک ہے یہ جنہیں آپ لیکچر میں ہم یہاں پر geometric progression کا تعلق ہم نے discussion کی انشاءاللہ next lecture میں ہم property 6.6 کو start کریں گے تب تک